تو جی فائنلی فائنلی الحمدللہ آپ کا وقت پہنچک ہے جی ریلوے اسٹویشن لاہور کے اور یہ آپ کو خطہدہ جلو آج میں لاہور سے اسلام آباد جا رہا ہوں اور میں سفر کر رہا ہوں جی کریں لائنو اور اس کا ٹائم میں یہاں سے ساڑھے تین ساڑھے تین دے اس نے یہاں سے نکل رہا ہوں اور انشاءاللہ ساڑھے آٹھ نو بجے ہوتے ہیں انشاءاللہ اسلام آباد میں پہنچ جانا ہے تو باقی یہ آکے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ سفر بھی بہت اچھا مزیمے والا ہے آپ کا دکھاتا ہے کہ میں تھوڑا رہیلوے سٹویشن کا باہر دارہ بیو یہ اچھی وہاں کے رہیلوے سٹویشن کا باہر کا بیو بہت ہی ایساں میں رہتلا حسن ہی یہ رہتا ہے دلدل سیزہ پریر پاک کی طرف اور یہ سامنے لگی ہے یا جک پھر آترا آہ میری پریوری تینوں میں سے یہ بھی ایک تین ہے تو یہ ابھی ابھی کریکرم ایسپریکس وہ لاہور سے نکی ہے اور اس کے باو جو ہے وہ آری یجیم آری گھرین لائن کریکرم ایسپریکس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا چھو اور کہ آپ کو لاہور کے رہلے سٹیشن کا تھوڑا میزر کرواتا چھو کریکرم ایسپریکس لاہور سے پیادی میں رنچاتی ہے اس کے یہ بھی اس حوالے سے مڈی زبردست اور آچھی اٹھے نا ہے کہ اس سرف چھٹریں جائیں گے یہ لاہور سے نکلی ہے جائے گی کڑھلا باد کچھٹرGsب 완ügen میں آسان اس کا سٹوپ ہوگا اور اس کے بعد اس نے کہ خانوال کا خانوال کے بعد یہ جائے گی سکھر روڈی اور سکھر روڈی کے بعد جائے گی سکھرچنے کے گھر آسان خونوں ک blades اور ہیدرہ ابھی جائے گی کھراچی تو اس کے بہت کم سٹوپ ہے پھر میں عمیxim کی کوشش کرتا جائے گی گے ان پر سفروں اور ان فیونbook ہنای پر جائیں گے اسی پرین پر چوز کرنے گا کہ کم سے کم سٹاپ ہو لیکن جا پاکستان حوال ہے بہت زیادہ تر کیونکہ اکانومی میں سفر کرتے ہیں اکانومی کلاس میں یہ ہے کہ اگر آپ گروپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں تو اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو بابا جی اکانومی سے فنس کلاس ہوئے لیے کیونکہ اسی سپینڈر اور اسی بزنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سیٹوں پر بس بیٹھے رہنا ہے اور اچھی چپ کر گے اپنے کام سے کام رہنا ہوں تو بندر جب شپ نہیں لگا سکتا اس وقت میں بیٹھا ہوں لاہور ہیلو سٹیشن پر اپنی ٹرین کا انتظار کر رہا ہوں اسی ہے پدرہ جس میں تک ہوں آنے والی ہے گرین لائن ایکسپریکس اور بڑی سپردست چوہاں ٹرین ہے میں نے اس کو اس وجہ سے لکھ کیا ہے میرے پاس اور بھی بہت زیادہ تین چار اپشن تھے لیکن نے اس کو چوز کرنے کا مین مقصد دیا تھا کہ اس کے سٹاپس بہت کم ہیں میں اکیلا ٹریول کر رہا ہوں اس وجہ سے میں نے اس کو چوز کیا اس کا لہار سے پنڈی تک صرف ایک سٹاپ ہے یہ پیچھے سے آہ رہا ہے کراچی سے کراچی سے جاتی ہے اسلام آباد مارگلہ ریلوے سٹیشن تک وہاں سے ہی چلتی ہے اور کراچی تک جاتی ہے اور کراچی سے چلتی ہے اسلام آباد مارگلہ ریلوے سٹیشن تک جاتی ہے تو آج میں لاہور سے اسلام آباد سوری آج میں اسلام آباد میں جا رہا ہوں لیکن میں پنڈی ریلوے سٹیشن اکروں گا اور میں مین لائن ڈیوز کر رہا ہوں اور الحمدللہ میں نے مین لائن کی اسی پارلر کلاس پر چوز کیا ہے اس کی چوز کرنے کی بجائے صرف یہ ہی آئی ہے کہ میں ایک کارٹیلہ سفر کر رہا ہوں اور میں کہاں مطلب کے میں نے کہا کہ چلو یار سفر کریں ایک اچھا سا اور اچھا وقت گزر جائے دوسرا یہ ہے اس کی میں آپ کو ٹیک اپس کو بارے میں بتاتا چلوں کہ ایسی پارلر کلاس کی اس کی 2500 روپیز ہے اس کے بعد 2300 روپیز ہے اس کی ایسی بزنس کی اور ایسی سٹینڈر کی 2400 روپیز ہے اور اس کی اکانمی کلاس کی یا 1500 یا 1500 یا 1500 روپیز ہے تو ابھی میٹ کر رہے ہیں اور جی فائنلی الحمدللہ جس کا تھا انتظار و شاکار آپ کے سامنے آتے ہوئے تو جو گرین لائن ایکسپیٹس ٹو ہے وہ پون چکی ہے لاہار ریل سٹیشن پہ اور وہ آرہی اچھی پلیٹ فارم نمبر ٹو میں اور یہ آرہی اچھی یہ آرہی اچھی کراچی سے اور اس کا جو لاسٹ آتا ہے وہ اچھی اسلام آباد ماریا ریل سٹیشن واہ وہ خوبصورت نظارے کے ساتھ کائل چھوڑا ہستی ہو ایسے بہت خوبصورت تجایا گیا تھا ماریا ریل سٹیشن پہ سٹیشن پہ آہ ڈیے آرہی اچھی ماریا ریل سٹیشن آتا ہے اور آہ آہ نمبر ٹو اچھاں موسیقی 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 اور میں تو مجھا میں رہائیں آسر چلتے ہیں معیرہا کیا گراتے ہیں مسین پر مرمی نے سے پورا خواہی حقا پر ہیدی ہوا ہے اواری جرہ نہیں جانا وہ تکا ہوتے ہیں یہ تو میں دے لہا دیرہا کیا نے کہا آخر جمعہا کیا گراتے ہیں جو مجھے اسلام آباد مانگ لیا ریو سٹیشن میں جس سے اس کی ہمیں لگ رہی تھی وہ اس جو ہے ٹرین کے کیبن نے اس سٹیپ اسی پولر کلاس نے وہ پوری کر دیا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے چیپ وہ سوچ اور دیا ہوئے ہیں اپنے چارجنگ پوائنٹ دیا ہوئے اور اس کے علاوہ آپ کو دکھاتا چکا ہے ہر سیٹ کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور یہ ہے چیپ کھانا رکھنے کے لیے پیبر ہے سیٹ جو ہے وہ فل کمفرٹیبل ہے اور اس کے علاوہ جی یہ ہے اس کے کمی میں محسوس کہہ رہا تھا اسلام آباد ایکس پیکس میں چارجنگ پوائنٹ لگے ہوئے ہیں زبر دست ہیں اور سیٹ فل کفرٹیبل ہے شیشیں صاف ہیں مطلب کہ آسو نیا جو اس کا جو ٹائم تھا لاہور پہنچنے گا وہ پاچی ساڑھے تین اور یہ اب جو ہے لاہور ریلویسٹیشن کو ہم چھوڑے ہیں لاہور تقریباً ساڑھے چار بجے ایک انٹہ پوائے لیٹا ہے یہ گرین لائن تو اب جار یام جی راول پینڈی میلویسٹیشن پہ انشاءاللہ سٹاپس کا چکلیلا میلویسٹیشن ہوگا اور اس کے بعد ہمارا جو ہوگا اسٹیشن اپنا راول پینڈی اسٹیشن لاہور لاہور تو جی لاہور کے تقریباً دس منٹ کے بعد فوراں جائے وہ آہ بدامی بارک ریلویسٹیشن آ جاتا ہے یہاں سے اسے ہری جنڈی دکھا دی گئی ہے اب یہ جائے کہ ٹاپو ٹاپ باگتے ہوئے چھلارے مارتے ہوئے بدامی بارک اور یہ کس وقت ہے جو ہے وہ رہرابی کو کراس کر رہے ہیں لاہور لاہور کے رہرابی کو کراس کر رہے ہیں นی بارک یو کسی ännی بارے اچھا وزیرہ باد ریلے سٹیشن پہ ہی جو ہے نا یہ اگر پنڈی سے خیصلہ باد روٹ کی طرف آئے تو یہاں سے ہی وہ جو ہے نا اس کا روٹ جو ہے الگ ہو جاتا ہے آہ میں نے ایک دفعہ رحمان مابا پہ سبر کیا تھا راول پنڈی سے خیصلہ باد کی طرف آیا تھا تو وزیرہ باد سے ہی جو ہے نا وہ آگے موب کرتی ہے آہ مطلب کے روٹ جو ہے اس کا ٹریک چینج ہو جاتا ہے اور وہ خیصلہ باد کی رہی ہے وہاں سے نکل جاتی ہے تو جی اس وقت ہم وزیرہ باد جنکشن پر پہنچ چکے ہیں یہاں پر اس کا ٹاپ نہیں ہے لیکن ناس سے یہ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کو گراس کر رہی ہے وزیرہ باد جنکشن کو موسیقی 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 موسیقی